اب آگے بات ہو رہی ہے فرض نماز کے بعد بلخصوصہ حال سنت کے لوگ وہ ذکر کرتے ہیں کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں اور بعض احباب نہیں کرتے ہیں دونوں ٹھیک دونوں غلط نہیں مگر کرنے والوں کو بیدتی کہنا یہ بات ایک جملہ ہے کہ جو جی یہ ذکر کرتے ہیں لہٰذا یہ بیدتی ہو گئے ان کی کوئی نہیں اور ان پر پھر بیدت سے آگے گمرائی کا فتوہ اور گمرائی سے آگے مشرق اور مشرق سے آگے جنم میں چلے گئے یعنی کہ اللہ اللہ بس محفوظ کر دے ایسے لوگوں سے اس امت کو حالانکہ احادیثیں کسرت کے ساتھ ہیں کہ نماز کے بعد ذکر اور حالانکہ علماء احل سنت نے لکھا ہے نماز کے بعد ذکر نہ کریں نماز ہو جاتی ہے مگر ذکر کرنا سنت ہے بعض نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ اچھا عمل ہے نماز کے بعد ذکر پاک کر لیا جائے تو اس میں کوئی قواہت کوئی حرجے نہیں ہے اب بعض نے کہا جی آہستہ کر لیں بعض نے کہا اب جو روکتے ہیں دریل ان کے پاس کوئی نہیں روکتے ہیں ایک میں یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے پاس ذکر کوئی نہیں اب جب ان سے کچھ ایک قرآن و سنت سے دریل نہیں بانے بانے دیکھو جی وہ پچھے سے لوگ آکے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل آتا ہے تو لہٰذا اس لیے نہیں کرنا چاہیے وہ خلل آ جاتا ہے یعنی قرآن و سنت سے دریل کوئی نہیں بس اہویں جامیہ اور وامیہ مارنی ہے بس بھئی وہ ذکر ہی کر رہے ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے جماعت سے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے ذکر سے ذکر میں آپ کا ذکر وہ خلل آ جاتی ہے وہ بھول جاتے ہیں وہ جی اللہ تو ہے پھر دلیلیں عجیب جی اللہ تو جی وہ دلوں سے بھی سن لیتا ہے ابھی وہ تو ہمیں بھی پتا ہے اللہ تو دل کے رات سے واقف ہے تو پھر فجر کی نماز میں اونچی قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جی مغرب میں اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پھر سارے دل میں پڑھ لیا کریں اللہ تو سنتا ہے پھر جماعت میں اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پھر قربانی کا یام ہے یام تشریق میں بلند تکبیرات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جی اللہ تو سن لیتا ہے پھر کعبت اللہ میں جب جاتے ہو موہ میں پڑھ لیا کر دیل میں پڑھ لیا کر اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے ہر بات پہ ذہنی نہیں چلتی قرآن و سنت سے کچھ درائل ہوتے ہیں ہر چیز پر اس لیے نواز فرض نواز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جو جمہور نے لکھا کہ جائز ہے جائز ہے اور اس پہ اب حدیث نکل کر لیں اس میں ابو دعود شریف بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر آٹھ سو اکتالیس مسلم شریف کے اندر تیرہ سو اٹھارہ اور ابو دعود کے اندر ایک ہزار تین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ذکر کی آواز سن کر صحابہ کے سلام پھیرنے سے اگاہ ہو جاتا یعنی گھر میں اگر ہوتا تو میں اگاہ ہو جاتا کہ نماز ہو چکی ہے یعنی سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے بلند آواز سے ذکر اور یہاں حدیث نکل کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج تھا یہ رائج تھا یہ طریقہ تھا کہ بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا درمزی شریف کے اندر تین آزار تین سو تیراسی نمبر حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل الزکر لا الہ الا اللہ حضور نے فرمایا افضل ترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ تو ہم بھی فرض نماز کے بعد کیا کہتے ہیں لا الہ افضل ترین ذکروں میں سے حضور نے جس ذکر کا نام لیا وہی ذکر تو ہم کرتے ہیں کہ لا الہ یعنی فرض پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں تو اس کی ترغیب تو خود رسول اللہ دے رہے ہیں بھئی آگے آجیں اس سے آگے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو مسلم شریف کے اندر ایک آزار تین سو ترتاریس نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو بلند آواز سے فرماتے بلند آواز سے فرماتے کیا فرماتے نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو الا کل شیئ قدیر لحول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہو نعمت ولہ الفضل ولہ السلام الحسن حسن لا الہ الا اللہ مخلصین لا الدین ولہ کاری ہل کافرون ہمیں صرف لا الہ سے روکتے ہیں نبی علیہ السلام اتنا بڑا ذکر حضرت عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں یاد رکھو یہ تقریباً تین لائنے نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر بلند آواز سے خود حضور بلند آواز سے فرماتے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ تمام عبارت حضور علیہ السلام پڑھتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عقیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا ساری بادشاہ اسی کی ہے اس کی حمد ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے قرآہوں سے باز رہنے اور عبادت کرنے کی طاقت محض اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوا اس کے اس کی نعمت ہے اس کا فضل ہے اسی کی اچھی سناخانی ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہم اس کے لئے دین کو خالص کرتے خواہ کافروں کو ناغوار گزرے یعنی نبی علی السلام تو اتنا بڑا ذکر کرتے تھے بھئی ہمیں چھوٹے سے منح کر دیتے اور صرف منح ہی نہیں کرتے بعض ادرات تو بڑی سختی سے اور بعض ادرات ذکر کرنے والوں کو بدتی مشرق اب کیا کہوگے اس بارے میں اور کہتے ہیں جی بس ہمیں کوئی حدیث دکھا دے اب حدیث میں نے بیان کی تھی حوالہ بھی دے دی ہے اگر احباب کو ذا کو تلاش کر لے نہ حوالہ اب کہتے ہیں مولویوں نے اپنی طرف سے شرعہ کی شرعہ نہیں میں نے صرف احدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا آگے آجائیں بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف میں بھی بخاری آٹھ سو بہتاریس نمبر حدیث ہے حضرت ابن عباس فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہو چکنا تکبیر سے جان لیتا تھا یعنی نبی علی صلی اللہ سلام جب نماز ادا فرماتے تو حضور کی نماز کا مکمل ہونے سے ہمیں اس طرح پتا چلتا کہ نبی علیہ السلام نماز مکمل فرمانے کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہتے یعنی بعض دفعہ کہتے اللہ اکبر اور اتنا بلند کہتے کہ ہمیں معلوم ہو جاتا بھی نبی علیہ السلام نے بھی نماز مکمل کر لی ہے حضور نے نماز مکمل کر لی اممو میں پڑھنے سے دوسرا نہیں سنتا سیاہ باغر سن لیتے تھے اس کا مطلب حضور بلند کہتے تھے بلند آواز میں کہتے تھے اور آگے آخری اس بارے میں جو روایت ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علی السلام نے فرما جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ اگلی نماز کوئی اونچا کرے تب بھی ہو جاتا یعنی دونوں چیزیں ہیں اب متلقن کہنا ہے ہی نہیں کہیں قرآن و سنت میں نماز کے بعد ذکر وہ ماں سوہ لا علمی کے کچھ نہیں ہے ہاں آہستہ کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے اگر کوئی بلند آواز سے کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے دونوں ہی سنت پر عمل کر رہے ہیں دونوں کے لیے ذکر نماز فرض نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے منع نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے کی توفیق بخش لیں